آج ہم دیکھنے والے ہیں ڈی سی این کنٹرول ان سی پلس پلس کو تو آئیے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنکل امار سو فاسٹ اپ آل ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کنٹرول کیا ہوتا ہے فارش زمپل ہم نے یہاں پہ ایک پروگرام بنایا جس کے اندر ہمارے پاس 5 سٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں تو کمپائلر کیا کرے گا مین فنکشن سے ہمارے پروگرام کو چیک کرنا سٹارٹ کرے گا اس کے بعد کیا ہوگا کمپائلر یہاں پہ فارس سٹیٹمنٹ کو چیک کرے گا سیکنڈ سٹیٹمنٹ کو چیک کرے گا تھرڈ سٹیٹمنٹ کو چیک کرے گا فارس سٹیٹمنٹ کو چیک کرے گا اور فیف سٹیٹمنٹ کو چیک کرے گا بٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کمپائلر فارس سٹیٹمنٹ کے بعد سیکنڈ سٹیٹمنٹ کو چیک نہ کرے بلکہ تھرڈ سٹیٹمنٹ کو چیک کرے اور یہاں پہ سیکنڈ سٹیٹمنٹ کو سکپ کر دے تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم decision control instructions کا use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہو سکتا ہے فار example ہم ایک example کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ user نے یہاں پہ اپنی age enter کروائی اوکے ہو گیا تو یہاں پہ ہم نے ایک check لگایا کہ اگر user کی age greater than or equal to 18 ہے تو second statement میں ہم کیا کریں گے print کروائیں گے کہ you are eligible for ID card اوکے ہو گیا اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اگر user کی age 18 یا 18 سے greater نہیں ہے تو ہم نہیں چاہیں گے کہ second statement یہاں پہ print ہو کیونکہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے you are eligible for ID card اگر تو 18 سے greater ہے یا equal ہے تب تو یہ second statement print ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو نہیں ہونی چاہیے اس لئے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ decision لے سکتے ہیں کہ کونسی statement print ہونی چاہیے اور کونسی statement print نہیں ہونی چاہیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی types کی control instructions ہیں so first ہمارے پاس ہے decision control instructions second ہمارے پاس iterative control instructions third ہمارے پاس switch case control instructions اور fourth ہمارے پاس go to control instructions آج ہم دیکھنے والے ہیں decision control instructions کو آنے والے lectures میں ہم باقی control instructions کو بھی دیکھنے والے ہیں so decision control instruction میں ہمارے پاس past ہے if second ہے if else and third ہے ہمارے پاس conditional operator operator والے topic میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم conditional operator کو decision control والے chapter کے اندر دیکھنے والے ہیں so آج ہم دیکھنے والے ہیں if statement کو next lecture میں ہم دیکھیں گے if else کو and اس سے next میں ہم دیکھیں گے conditional operator کو تو ہم چلتے ہیں depth c++ پہ اور دیکھتے ہیں if statement کو so if statement کو دیکھنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ first of all ایک variable بناتا ہوں age کے نام سے اور اس کے اندر میں رکھا دیتا ہوں 18 اگر ہمارے پاس user کی age 18 ہے تو وہ id card کے لئے eligible ہے اوکے ہو گیا تو وہ ہم کس طرح سے check کریں گے ہم لگائیں گے if statement if ہم کس طرح سے لگاتے ہیں first of all ہم یہاں پہ لکھتے ہیں if اور یہاں پہ parenthesis parenthesis کے اندر ہم نے لگانی ہوتی ہے condition اوکے ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں if کا ایک block بناتے ہیں اوکے ہو گیا یہ جو ہم کر لی bracket start and end کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں block یہ if کا کیا ہے block ہے یا پھر if کی body ہے اوکے ہو گیا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک لگائیں گے condition اگر وہ condition true ہوگی یعنی کہ وہ true میں evaluate ہوگی تو یہ if والا block چلے گا اگر یہاں پہ condition false ہوگی تو یہ block یہاں پہ نہیں چلے گا اوکے ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں technical amar اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ condition لگائیں گے اگر یہ condition ٹھیک ہوگی تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے you are eligible for id card اور line کو یہاں پہ end کر دیں گے اب condition میں ہم کیا لکھیں گے کہ اگر age greater than are equal to 18 ہے تو condition ہماری یہاں پہ کیا ہوگی کہ اگر age greater ہے یا پھر equal ہے 18 کے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک relational operator ہے relational operator کو میں پہلے ہی cover کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں description کے اندر آپ کو link دے دوں گا آپ check out کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک condition لگائی کہ if age greater are equal to 18 ہے تو یہ بلاک چلے گا اور اگر age greater are equal to 18 نہیں ہے تو یہ بلاک نہیں چلے گا یہ statement تو print ہوگی ہوگی چاہے یہ بلاک چلے یا نہ چلے تو یہاں پہ ہماری age کیا ہے 18 کے equal ہے تو یہ بلاک چلے گا اور اور ہمیں شوہ ہوگا اس کے بعد ہمیں پرنٹ ہوکے ملے گا ٹیکنیکل امار تو میں کیا کرتا ہوں اسے compile and run کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شوہ رہے اس کے بعد ہمیں شوہ رہے ٹیکنیکل امار تو اگر ہمارے پاس age 18 سے لس ہوگی تو ہمیں یہ شو نہیں ہوگا فار اگر یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں age رکھتا ہوں 16 اب اگر میں اسے compile and run کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شوہ رہے ٹیکنیکل امار دراصل کیا ہوا ہمارا if جو بلاک تھا وہ نہیں چلا کیونکہ یہاں پہ condition نہیں ہوئی یہاں پہ condition ہوئی ہے false age greater کی وجہ سے یہ بلاک نہیں چلا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ age 18 سے greater نہیں ہے less ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ایک اور if لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ age less than 18 ہے تو ہمیں کیا شوہ ہو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو اگر ہماری age greater or equal to 18 ہوگی تو یہ show ہوگا you are eligible for id card اور اگر age less than 18 ہوگی تو ہم کیا لکھیں کہ یہاں پہ you are not eligible for id card تو اب میں کیا کرتا ہوں اسے compile and run کرتا less than 18 ہے اس لئے ہمارا second block چلا اور ہمیں یہاں پہ show you are not eligible for id card so اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں checks لگا سکتے ہیں اور decisions لے سکتے ہیں کہ کوئی statement print ہونی چاہیے یا پھر نہیں اوکے ہو گیا اب میں کیا کرتا ہوں ایک اور پروگرام بناتا ہوں اور if کو ہم مزید دیکھتے ہیں یہاں پہ تو میں کیا کرتا ہوں user سے ایک number لیتا ہوں یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں ایک variable بناتا ہوں num کے نام سے یعنی کہ number کے نام سے اور یہاں پہ user سے enter کرواتا ہوں enter a number so user کیا کرے گا number enter کرے گا تو میں کیا کرتا ہوں cn کی مدد سے وہ number رکھا دیتا ہوں num کے اندر اوکے ہو گیا اب میں کیا چاہتا ہوں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ user نے جو number enter کیا وہ positive number ہے یا پھر negative number ہے تو میں کس طرح سے چیک کر سکتا ہوں if والی condition لگا کے چیک کر سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پہ لگاؤں گا if اور یہاں پہ condition میں لکھوں گا کہ اگر number user نے جو number enter کیا تھا وہ نام کے اندر آ چکا ہے اگر وہ greater than zero ہے تو کیا ہوگا positive number ہوگا ہم کیا کریں گے یہاں پہ if کا block لگائیں گے اور یہاں پہ print کریں گے number is positive اور اگر میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور paste کر دیتا ہوں اور اگر ہمارا number less than zero ہے تو وہ کیا ہوگا negative number ہوگا ہم یہاں پہ print کریں گے number is negative ok ہو گیا تو یہاں پہ چیک ہوگا کہ اگر number greater than zero ہے تو یہ statement print ہوگی یہ والا block چلے گا اور اگر number less than zero ہے تو یہ والا block چلے گا تو آپ میں کیا کرتا ہوں اسے compile and run کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شور ہے enter number تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ enter کرتا ہوں کوئی بھی number میں یہاں پہ enter کرتا ہوں 45 تو 45 ہمارے پاس کیا ہے ایک positive number ہے ہمارا first والا جو f ہے وہ چلے گا کیونکہ number greater than zero ہے اور ہمیں یہاں پہ print ہوگا number is positive آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شہور ہے number is positive so اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ f statement کا use کر سکتے ہیں اور decisions لے سکتے ہیں کہ کون سی statement print ہونی چاہیے کون سی نہیں ہونی چاہیے کون سا block print ہونا چاہیے تو اب میں کیا کرتا ہوں آپ کو دیتا ہوں ایک assignment f سے related تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میری play list کے اندر آنا ایسی plus example program والی playlist کے اندر اس کا link میں آپ کو description میں بھی دے دوں گا تو first three programs کو cover کر چکے تھے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ four program دیکھنا ہے to find maximum among three numbers تو آپ نے کیا کرنا اس program کو دیکھ لینا ہے اصل میں اس میں ہو گا کیا ہم user سے three numbers لیں اور اس میں find out کریں کہ کون سا number maximum number ہے تو آپ کیا کریں اس program کو یہاں سے دیکھیں اس کے بعد اگر آپ maximum program دیکھ لیتے ہیں تو آپ idea ہو جائے گا کہ minimum کس طرح سے find out کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور program بنانا ہے جس میں آپ maximum اور minimum دونوں کو find out کرنا ہے اس کے بعد ایک اور program ہے جس میں میں combine کو like کریں اور channel کو subscribe کریں thank you